ہیلو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا سنسادھن کے وارے میں سنسادھن کیا ہوتا ہے سنسادھن کے جو ہے ساج اس ویڈیو میں پائی چارٹ کے مدد سے سمجھنے کی پوری پریاس کریں گے یہ سنسادھن جو ہے سے بہت لمبی ٹاپک ہے اس کا جو ہے سے میں ٹائپ اے لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ سمپورن جانیں گے کہ سنسادھن کی سے کہتے ہیں سنسادھن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور سنسادھنوں کو جو ہے سے کس طرح سے برگی کریت کیا گیا ہے اس کے وارے میں جانیں گے تو چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں چلیئے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ سنسادھن کے وارے میں سب سے پہلے ہم لو جانتے ہیں کہ سنسادھن کی سے کہتے ہیں تو سنسادھن بولے گا تو مانو اپنی واسکتوں کو پورتی کرنے کے لیے جین بستوں کا استعمال کرتا ہے اسے سنسادھن کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھے کہ سنسادھن کیا ہے یہ سنسادھن ٹاپک جو ہے سے آپ کو سیون میں بھی ملے گا پڑھنے کے لیے ایٹ میں بھی ملے گا پڑھنے کے لیے نائنث میں اور ٹینث میں بھی ملتا ہے اس لئے سنسادھن ٹاپک جو ہے سے بہت ایمپورٹینٹ ہے تو سنسادھن بولے گا تو سنسادھن مطلب ہے کہ جن بستووں کا اپیوگ مانو اپنی ہوا سکتاؤں کو پورتی کرنے کے لیے کرتا ہے یا مانو اپنی ہوا سکتاؤں کو پورتی کرنے کے لیے جن بستووں کا استعمال کرتا ہے اسے سنسادھن کہتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے جیسے میں ابھی کلم سے لکھ رہا ہوں تو کلم ہمارے لیے کیا ہوگیا سنسادھن ہو گیا میں کپڑا پہنا ہوں تا کپڑا بھی میرے لیے کیا ہویا سنسادھن ہو گیا کتاب بھی میرے لیے کیا ہے سنسادھن ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ صوبہ سے لے کے سام تک صوبہ سے لے کے سام تک رات تک جو بھی بستووں کا استعمال کرتے ہیں جو اپنی عوض سکتہ کے لیے کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سنسادھن کہتے ہیں تو یعنی مانو اپنی عوض سکتہوں کو پورتی کرنے کے لیے جین بستووں کا استعمال کرے گا اسے کیا کہیں گے سنسان کہیں گے چلیہی ہم دیکھتے ہیں سنسان کا ڈیفنیسن کے بارے میں اگر سنسان کا ڈیفنیسن آپ لوگ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں دیکھ سنسان بولے گا تو مانویہ بڑچ سختوں کو پورتی کرنے والے یعنی مانویہ بڑچ سختوں کو پورتی کرنے والے بستوں کو سنسان کہا جاتا ہے جیسے آپ کا سڑک ہو گیا سرج پرکاس ہو گیا جل ہو گیا گھر ہو گیا آدھی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مانو کیا اور سکتاؤں کو پورتی کرنے والے بستوں کو کیا کہتے ہیں سنسادن کہتے ہیں جیسے ساڑک کی بات کیا جائے تو ساڑک کا استعمال ہم لوگ چلنے کے لیے کرتے ہیں سورج کا پرکاس کا استعمال ہم لوگ کس کے لیے کرتے ہیں تو سورج کا پرکاس بھی ایک پرکار کا کیا ہے ہم لوگ کا سنسادن ہے پھر آپ کا ہو گیا جل جل بھی ایک پرکار کا سنسادن ہے اور گھر بھی کیا سنسادن ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سنسادن مکھیتہ تین پرکار کو ہوتے ہیں یعنی سنسادنوں کی تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اس لئے سنسادن جو اسے مکھیتہ تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا آپ کہو گیا پراکرتک سنسادن پراکرتک سنسادن بولے گا تو پراکرتی دوارہ اپلابد کرائے گئے سنسادنوں کو پراکرتک سنسادن کہتے ہیں یعنی پراکرتی دوارہ اپلابد کرائے گئے سنسادنوں کو پراکرتک سنسادھن کہتے ہیں جیسے سورج کی پرکاس کی بات کیا جائے تو سورج کی پرکاس کو کس نے بنایا تو پراکرتی دوارا اپلابد ہے تیعنی جیسے آپ کا ہو گیا ہوا ہوا کو کس نے بنایا تو پراکرتی دوارا پہلے سے اپلابد ہے پانی ہو گیا سورج کا پرکاس ہو گیا تیعنی پراکرتی دوارا اپلابد کرائے گا سنسادھنوں کو پراکرتی سنسادھن کہتے ہیں یہاں تک کلیر اب دوسرا میں ہے مانو نرمیت سنسادھن تو مانو نرمیت یعنی مانو دوارہ نرمان کیا گیا تو مانو دوارہ نرمان کیے گئے سنسادھنوں کو مانو نرمیت سنسادھن کہتے ہیں جیسے آپ کا گھر ہو گیا بدیالے ہو گیا ہوای اڈہ ہو گیا کیونکہ گھر کو کس نے بنایا ہے مانو بنایا ہے تو اس کو بولیں گا مانو نرمیت سنسادھن بدیالے کو کس نے بنایا تو مانو نے بنایا اس کو بولیں گا مانو نرمیت سنسادھن ہوای اڈا کو کس نے بنایا تو مانو بنایا اس کو بولے گا مانو نیرمید سنسادھن تیسرا مات کا ہے مانو سنسادھن یعنی مانو بھی ایک پرکار کا سنسادھن ہے تو وہی لکھے ہیں ہم نے مانو بھی ایک پرکار کا سنسادھن ہے کیونکہ ایک مانو دوسرے مانو کی عباسکتہ کو پورتی کرتا ہے جیسے ہم بیوین کاموں میں بیوین کاموں کو کرنے کے لیے کرتے ہیں جیسے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بینج بنانا ہے تو بینچ بنانے کے لیے بینچ بنانے والے آدمی کے باہر جانا ہوگا تو ہمیں اگر بینچ بنانا ہے تو ہماری عوض سکتہ جو ہے سے بینچ بنانا ہو گیا یعنی بینچ کو بنوانا ہماری عوض سکتہ ہو گیا اور ہماری عوض سکتہ کو پورتی کرنے کے لیے کسی نہ کسی آدمی کی عوض سکتہ پڑے گا تو مانو بھی ایک پرکار کا سنسادن ہے کیونکہ ایک مانو جو ہے سے دوسرے مانو کی عوض سکتہ کو کیا کرتا ہے پورتی کرتا ہے جیسے ہمیں بخار لگا ہوا ہم بیمار ہیں تو بیمار ہیں تو ہمارے ڈاکٹر کیا ہے ڈاکٹر جو ایسے ہمیں علاج کرے گا تو ڈاکٹر بھی ہمارے لئے کیا ہویا سنسادن ہو گیا تیعنی معنو بھی ایک پر کرکا سنسادن ہے تو ہم نے یہاں پہ جانا تین سنسادنوں کے بارے میں پہلا پراکرتک سنسادن تو پراکرتک سنسادن مطلق ہے کہ پراکرتی دوارہ اپلپ دکھر آئے گا سنسادنوں کو پراکرتک سنسادن کہتے ہیں جیسے ہوا ہو گیا پانی ہو گیا سرچ کا پرکاس ہو گیا مٹی ہو گیا پہاڑ ہو گیا پتھر ہو گیا کوئلا ہو گیا پیٹرولیم ہو گیا پراکرتک سنسادن یعنی پراکرتی دوارہ پہلے سے اپلپ دکھر آئے گیا ہے دوسرا ہم نے جانا مانو نرمیت سنسادن کے بارے میں کہ مانو نرمیت سنسادن کیا ہے تو مانو دوارہ نرمان کیے گئے سنسادنوں کو مانو نرمید سنسادن کہتے ہیں جیسے گھر گھر کو کس نے بنایا ہے مانو نے بنایا ہے تو گھر جو ایسے کیا ہے مانو نرمید سنسادن ہو گیا دوسرا ہے مانو نرمید سنسادن میں اور کیا لے سکتے ہیں بدیالے ہو گیا بدیالے بھی کس نے بنایا ہے تو مانو نرمید سنسادن ہو گیا کلم کی بات کیا ہے کلم کو کس نے بنایا کپلا کو کس نے بنایا تو مانو بنایا یعنی مانو دوارہ نرمان کیے گئے سنسادنوں کو مانو نرمید سنسادن کہتے ہیں تیسرا ہم نے جانا مانو سنسادن کے بارے میں کیونکہ مانو بھی ایک پرکار کا سنسادن ہے کیونکہ ایک مانو جو اسے دوسرے مانو کے ہو سکتاؤں کو ہمیسے پورتی کرتا ہے چلیے اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں سنسادنوں کو چارٹ دوارہ کیس طرح سے برگی کرن کیا گیا ہے یعنی سنسادنوں کو چارٹ کے مادیم سے کیس طرح سے برگی کرید کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ جانیں ہیں سنچھپ میں ہے جو چار دوارہ برگ کریت کیا گیا اس کے بارے میں اور اگلے ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس کے ڈیفنیسن کے ساتھ پورے ایک اڈیفنیسن بتاؤں گا چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں سنسادن سنسادنوں کو دو بھاگوں باتا گیا پہلا آپ کہو گے پراکرتی سنسادن جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ پراکرتی دوارہ اپلاپ دکھرائے گا سنسادنوں کو پراکرتی سنسادن کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہو گے معنیسن سنسادن یعنی معنیسن سنسادن مطلب ہے کہ معنو دوارہ بنائے گے سنسادن کو معنیسن سادن کہتے ہیں یہاں پہ پراکرتی سنسادن کو دو بھاگوں باتا گیا نبی کرنی یہ سنسادن آمی کرنی یہ سنسادن اب نبی کرنی یہ سنسادن بولے گا تو ایسے سنسادن جو بھویش میں ہے کبھی خط میں نہ ہو یا جس جس کو دوارہ پرابط کیا جا سکے جیسے سورج کی پرکاس کی بات کیا جائے تو سورج کی پرکاس جو ایسے کیا ہے نوی کرنیے سنسادن ہے کیونکہ آج اگر سورج کی پرکاس مل رہا تو کل وہ سورج کی پرکاس ملے گا تو یہ کیا ہوگیا نوی کرنیے سنسادن اب نوی کرنیے سنسادن کو بھی دو بھاگوں باتا گیا ہے پہلا آپ کہو گیا ستت اتوہ پرواہ ستت کے مطلب لگتار یا پرواہ کے مطلب ہی ہوتا ہے لگتار بہنہ تو ستت تتھوہ پرواہ میں جیسے آپ کہو گیا پاون پاون مطلب ہوا ہوا جو ایسے کیا ہے تو آپ کا ساتھا تتھوہ پرواہ ہے یہ جو ایسے ہوا آپ کو لگتار ملتے ہی رہے گا جل کے مطلب ہے کہ لگتار جو ایسے جل آپ کو ملتے ہی رہے گا تو یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ نوی کرنیے سنسادھن کو دو پرکار ہے ساتھا تتھوہ پرواہ جس میں آپ کو پاون ہو گیا جل ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے سے دوسرا آپ کہو گیا جائب سنسادھن تو جائب سنسادھن کے مطلب ہے جیو جنتووں سے لیا گیا سنسادھنوں کو جائب سنسادھن ہی کہتے ہیں جائب سنسادھن میں آپ کہا گیا پراکرتک بنسبتی پراکرتک دوارہ بنایا گیا بنسبتی اور بننے میں رہنے والے جیو جنتو ہیں یعنی کہنے گا جائب سنسادھن کے انترگات پراکرتک بنسبتی اور بننے جیووں کو رکھا گیا ہے یہ آپ کہا گیا پراکرتک سنسادھن کا دو پار جس میں نبی کرنی ہے سنسادھن کے بارے میں ہم نے آیا اب ہم نبی کرنی ہے سنسادھن کے بعد جو پراکرتک سنسادھن کا دوسرا جو پاٹسہ ہے وہ جو ایسے کیا ہے آنا بھی کرنی ہے سنسادھن تو آنا بھی کرنی ہے سنسادھن بولے گا تو ویسے سنسادھن جو بھویس میں ختم ہونے والا ہو جیسے لوہا کی بات کیا جائے پیٹرولیم کی بات کیا جائے یہ سب سنسادھن جو ایسے آج نکل ختم ہوگا تو ویسے سنسادھن جس کا ایک بار پریوگ کرنے کے بعد دوارہ پریوگ نہیں کیا جا سکے جیسے کوئلہ کی بات کیا جائے تو کوئلہ کو ایک بار جلا دیں گے تو کیا بنے گا راک بنے گا لیکن راک سے ہم کوئلہ نہیں بنا سکتے ہیں یعنی کہنے کے مطلب کوئلہ بھویس میں کیا ہوگا ختم ہونے والا ہے تو بھویس میں ختم ہونے والے سنسادنوں کو کیا بولتے ہیں آنا بھی کرنی ہے سنسادن اور جو بھویس میں کبھی ختم نہ ہو جس کو پونہ پریوگ کر سکے اس کو کیا بولتے ہیں نبی کرنیئے سنسادھن تو چلتے ہیں نبی کرنیئے سنسادھن جو ایسے دو پرکار کو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پونہ چکریئے پونہ چکریئے مطلب ہے دھاتو جیسے دھاتو ماپ کا ہو گیا لوہا ہو گیا لوہا ہو گیا تامبہ ہو گیا علمونیم ہو گیا یہ سب کیا دھاتو ہے دھاتو کو ہم پونہ چکریئے سنسادھن بولتے ہیں پونہ چکریئے سنسادھن کے مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی سنسادھن کو ایک بار پریوک کرنے کے بعد اسی کو ہم دوارہ دوسرے روپ میں بدل کر کے پریوک کر سکیں جیسے اگر لوہا کی بات کیا ہے لوہا سے ہم نے مان لی بینچ بنایا لوہا سے بینچ بنایا تو بینچ کا استعمال کیا اور بینچ کا استعمال کرنے کے بعد پانچ سال یا دس سال کے بعد بینچ کا استعمال کرنے کے بعد ہم اسی لوہا کو ہم کیوالی بنا سکتے ہیں یعنی گیٹ بنا سکتے ہیں تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دھاتو کیا پونہ چکریے سنسادن ہے جیسے مالی ایلمونیم کی بات کیا ہے تو ایلمونیم کا جو ہے سے بارتن بھی ہوتا ہے وہ بارتن کا استعمال کرنے کے بعد اس کو جو ہے سے پھر بدل کر کے ہم لوگ جو ہے ایسے الیکٹری سیٹی کی روپ میں بھی پریوک کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب پونہ چکریے پونہ چکریے مطلب ہے کہ دوارہ چکرن کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ہی سنسادنوں کو الگ الگ پرکار سے جو ہے سوا سکتا کرنے سے ہم بدل کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے سے اچکریے سنسادن جیسے اندھن ہو گیا اندھن اندھن مطلب ہے جیسے مالی کوئلہ ہو گیا پیٹرولیم ہو گیا پراکیرتی گیس ہو گیا یہ سب کیا ہے کیا چکریے سنسادن ہے اچکریے سنسادن کے مطلب ہے کہ جیسے ہم اگر مالی میٹی کا تیل کروسین تیل کو جلائیں گے تو کروسین تیل کو جلانے کے بعد جو ہے سے کیا آئے گا اندھن جو ہے سے جلد آئے گا جلنے کے بعد کیا کروسین تیل بنے گا نہیں بنے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جن سنسادنوں کو ایک بار خپت کرنے کے بعد دوارہ اس کو الگ روپ میں پریوگ کرنے پریوگ نہیں کیا جا سکتا ہے اسے کیا بولتے ہیں اچکریے سنسادن جیسے ہم پیٹرول کو جلائیں گے تو پیٹرول جو جل جائے گا ہو والے پیٹرول تو پھر دوارہ نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے یہاں پہ جانا کی آنابی کرنی ہے سنسادہن کو دو بھاگوں باٹا گیا پونہ چکریے سنسادہن آ اچکریے سنسادہن پونہ چکریے میں جیسے دھاتو ہو گیا دھاتو کو ایک روپ میں لے جا کر کے دوسرا روپ میں بھی پریوگ کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کا ہوگیا چکریے جیسے اندھن ہوگیا اگر ہم لوے چلتے ہیں یہ تو پراکرٹک سنسادن کا تھا ہم لوے چلتے ہیں مانویے سنسادن میں تو مانویے سنسادھن کو دو بھاگوں باٹا گیا ہے سان رچنہ اوام سنستھائیں کے ادھار پہ اور باتا باٹا گیا مانترہ اوام گنواتا کے ادھار پہ بہت سے مطلب سنسادھن جو ہے سان رچنہ اوام سنستھا کے ادھار پہ جو ہے اسے مطلب باٹا جاتا ہے اور مانترہ اوام گنواتا کے ادھار پہ یہ سب کی چرچہ جو ہے اسی بیستار سے اگلی ویڈیو میں کریں گے ابھی ہم نے جانا سنسادھن کے بارے میں سنسادھن کو دو بھاگو موٹا گیا پراکرطیک اور مانویہ سنسادھن پراکرطیک سنسادھن دو پرکار کے نبی کرنی آنوی کرنیہ نبی کرنیہ کبھی دو پرکار ہے ستہ تتھو پرواہ جیسے پاون اور جل اور اس کے بعد جو ہے سنسادھن کو سنرچنائے پہ مہتر مہتر گنواتا کے ادھار پہ باتا گیا ہے چلے اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں دھنے باد